اسلام علیکم دوستو میں حسونیا نواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیریہ سی ہوں گے تو فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی کلونجی کے بارے میں کچھ اہم علومات اور ان کا علاج فرنس کلونجی ایک قسم کی گاس کا بیج ہے اس کا پودا سونف سے مشابہ ہوتا ہے کلونجی کی فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی بقاعدہ کاشت کی جاتی ہے تو فرنس اس کے پھول زردی مائل بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاس کے بیجوں سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاس کا بیج سمجھتے ہیں اصل کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھتے ہیں تو اس پر چکنائی کے داکھ لگ جگتے ہیں یہ ہوتی ہے اصل کلونجی ہر شاہ کے اوپر سیاہ دانے دار بیج ہوتے ہیں اس بیج کے حصول کے لیے بھارت بنگلہ دیش ترکی وغیرہ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے تو فرنس کلونجی کے ان بیجوں کو خصوصی مہک ہوتی ہے اسے عدویات کی علاوہ کھانے اچار وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے غرض یہ کہ کلونجی کھانے میں ذائقہ ٹیسٹ یعنی ٹیسٹ بھی پیدا کرتی ہے اور سینکڑوں بماریوں میں شفاہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گی اس سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چائنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹسکرائشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں فرنس نمبر ون پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نزلاز اکام اور سردرد کے لیے کلونجی کو کیسے استعمال کریں کلونجی کا تیل جوش دے کر اسے نیم گرم کر کے اپنے سر پر لگائیں اس سے لگانے سے نزلاز اکام اور سردرد ختم ہو جاتا ہے نمبر ٹو پہ میں فرنس آپ کو بتاؤں گی کلونجی کھانے کا طریقہ کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے اور تمام بدن اتنا ملائم ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی تیل کا استعمال کیا ہو تو فرنس نمبر ٹری پہ میں آپ کو بتاؤں گی کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تیل ختم ہو جاتے ہیں نمبر فور پہ فرنس میں آپ کو بتاؤں گی پانی میں پی سیو کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے نمبر فور پہ میں آپ کو بتاؤں گی کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلگمی رفع ہو جاتی ہے بلگم جو آتی ہے جنہیں بلگم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھائیں جس سے آپ کی بلگم فوراں طور پر دور ہو جائے گی تو فرنس یہ تھے کلونجی کے کچھ استعمال اور ان کا فائدہ آپ کلونجی کو ضروری استعمال کریں اور اس کا فائدہ مجھے بتائیں اسی کے ساتھ فرنس مجھے دیں اجازت میری نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ کا ویٹ کروں گی اور آپ بھی لازمی میرا انتظار کریے گا اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں میری اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے اس کے رزلٹس بھی ضرور بتائیے گا اللہ نگے بان